بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی لائی ہوں آپ کے ساتھ میں اور آپ کو دے دوں گا کہ اپ ڈیڈ سعودی عرب کے ایک بڑے شہر میں دوبارہ سے پھر آگ لگی ہے پہلے آپ سب بھائیوں کو پتا ہوگا جیسا کہ لبنان اس کے بعد دو دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا دبائی کے ایک مول وغیرہ میں ایک خاص ایریے میں بہت بڑی آگ لگی تھی جس میں بھائی جانی اور مالی نقصان ہوا ہے اس کے بعد بھائی یعنی کہ کل سعودی عرب کے ایک بڑے شہر ہفر اور باطن کی ایک گھاس منڈی میں بھی کافی بڑی آگ لگی تھی جس میں کافی مالی نقصان ہوا ہے میرے خاردی بھائیوں کا زیادہ تار اور آج یعنی کہ رات کو بھائی سعودی عرب کا ایک بڑا شہر جدہ میں بھی آگ لگی ہے اس آگ کی بھائی خاص بات یہ تھی کہ یہ آگ ایک خاص پوائنٹ پر لگی ہے جدہ میں جہاں پر نا تو ایسا ہو سکتا ہے جیسا کہ گھاس منڈی میں کسی نے کچھ سگرٹ وغیرہ پھینک دی ہوگی تو آگ لگی ہے یہاں پر تو ایسا سسٹم بھی بالکل نہیں ہے اور سعودی گورنمنٹ بھائی سعودی ایسے جو بھی پروجیکٹ بناتی ہے خاص کر ہرمین کے لیے جو استعمال کی جاتے ہیں ان کی بہت زیادہ نگرانی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی اس پوائنٹ پر آگ کا لگنا کافی حیران کن ہے پہلے لبنان پھر دبائی پھر حفر الباطن ابی جدہ اللہ پاک کی ذات تمام مسلمانوں پر رحم کرے اور خاص کر سعودی ارپر تو بھائی یہ آگ کے متعلق تو نہیں بتایا گیا ہے یہ کیسے لگی ہے اور نہ ہی اس میں ابھی تک کوئی جانی نقصان ہوا ہے الحمدللہ لیکن مالی نقصان کافی زیادہ ہو چکا ہے اور یہ آگ بھائی جو میرے بھائی جدہ میں رہتے ہیں اور جو اس ٹرین میں سفر کر چکے ہیں جو مکہ سے مدینہ اور مدینہ سے جدہ سے ہوتے ہوئے مکہ میں جاتی ہے حاجیوں کو لے جانے اور لانے کے لیے جدہ میں بھائی اس ٹرین کا ایک بڑا سٹیشن ہے میں نے بھی یہ دکھا ہوا ہے اور جدہ میں جو میرے بھائی مقیم ہیں ان لوگوں نے بھی یہ دکھا ہوا ہے یہ ایک پچھلے آٹھ دس سال سے پروجیکٹ بن رہا تھا اور اب بھی بھائی غالباً دو تین سال پہلے کا ہی یہ چلا ہے یہاں پھائی سٹیشن بنا ہے مکہ سے اور مدینہ سے جب ٹرین آنے جا آ جا آتی ہے اور جاتی ہے اور یہاں پر بھائی سٹیک کرتی ہے اس ٹرین وہ تو اس بھائی سٹیشن پر آگ لگی ہے جو کہ کافی بڑی تداد میں آپ بولنے کے مالی نقصان ہوا ہے اس آگ میں تو بھائی یہ آگ لگنے کا سبب تو ابھی تک پتہ نہیں کیا گیا ہے لیکن اس آگ کو دفعال مدنی نے ابھی تک بھائی الحمدللہ آپ یہی بورے کہ نوے پرسنٹ تک اس کو قابو کر لیا ہے تھوڑا بہت اگر کام باکیا تو اس پر بھی ابھی بھی کام ہو رہا ہے دفعال مدنی کی گاڑییں ابھی بھی وہاں پر مصروف ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بھائی بتایا تھا کہ میں نے تائف میں دیکھا تھا ایک جگہ پر تائف میں ایک جگہ پر آگ لگی تھی ایک کوشش والی دکان میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا دفعال مدنی کی گاڑییں بھائی دو تین گھنٹے تو وہاں پر پانی گراتی نہیں ہے اس کے بعد شیول آیا تھا دفعال مدنی کا اس نے بھائی وہ پوری بیلڈنگ گرا دی تھی ان کی کیونکہ سارا سمان تو جل گیا تھا وہ پوری بیلڈنگ بھائی شیول نے گرا کر بلکل ایسے دھیر لگا دیا تھا ایک جگہ پر اس کے اوپر پھر وہ غالباً غالباً ایک گھنٹہ پانی ڈالتے رکھے تھے کہ کہیں دوبارہ آگ نہ بھٹک اٹھے تو یہ بھی بھائی آٹھ دس گھنٹے ہو گئے ہیں دفعال مدنی کو یہ آگ بجا رہے ہیں اور وہاں پر کام کر رہے ہیں ابھی اللہ پاک کی ذات تمام مسلمانوں پر رحم کرے اور خاص کر عرب مبالد پاک جہاں بھائی روز بھر روز کسی نہ کسی بڑے شہر میں آگ بھڑک رہی ہے اپنی صحت کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ